کہا کہ ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی تو یہ معزز تھے کیوں تو اس لیے کہ فرشتے تھے اور فرشتے معزز ہے بل عبادوں مکرمون بلکہ وہ معزز بندے ہیں اللہ کے تو اس اعتبار سے بھی معزز اور دوسرے اس اعتبار سے کہ وہ مہمان تھے اور مہمانوں کے عزت کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جس کا بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر عیبان ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے تو اس لیے معزز کہا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب آئے یہ لوگ معزز مہمان تو سلام کا تو مختصر سا سلام ہے یہ اس طرح بھی سلام کر سکتے اور ہم یہ دیکھ سکتے کہ جواب میں بھی کہا سلام جواب میں بھی تو مقصدوں پر اتنا بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر قوم منکرون یہ تو اجنبی لوگ دکھ رہے ہیں اجنبی تو یا تو جی میں کہہ لیا ابراہیم علیہ السلام نے یا پھر ممکن ہے کہ سوال کے انداز میں ان سے کہا ہو کہ اجنبی لوگ آپ دکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ گھر والوں سے کہا ہو کہ نئے نئے لوگ دکھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ فراغ الہ اہلی پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام کسک گئے نکل گئے یہ کیوں تو اس لیے تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ ابراہیم ان کی زیافت کی تیاری کے لیے نکلے اور اس لیے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا روکیں گے تو اس لیے علماء نے لکھا اس بنیاد پہ کہ زیافت کی صحیح شکل یہی ہے کہ آدمی کوشے نہیں اور کوشنا تو دور کی بات ہے اس بات کی کوشش کریں کہ معلومی نہیں ہو تاکہ روکنے کی کوئی بات نہیں ہو تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہے کہ فراغا الہا اہلی فجاء بعیل سمین موٹا اور فربا قسم کا بچڑا دبے کیا اور اس کا گوشت لے کر حاضر ہوئے تو جو بہتر سے بہتر چیز آدمی کے پاس ہو اسے پیش کرنا چاہیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تین دن مہمان نوازی ہے لیکن پہلے دن کی جو مہمان نوازی ہیں وہ آلہ قسم کیونی چاہیے جو بہتر سے بہتر آدمی مہمان نوازی میں پیش کر سکتا ہے چیز وہ پیش کرنا چاہیے اسے تو ابراہیم علیہ السلام نے موٹے تازے فربا قسم کے بچڑے کا گوشت پیش کی اپنے مہمانوں کے سامنے فقربہو الہیم سامنے کیا ان کے ان کے سامنے جا کر رکھ دیا تو یہاں بھی ایک بات کہی گئی اور کہا گیا کہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے مہمان نوازی میں کہ مہمانوں کو تکلیف نے دی جائے کہ آپ آئیے ملکہ جو کھانے کی چیزیں ہیں نا ان کی خدمت میں ان سے قریب تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر آپ کھاتے کیوں نہیں ہے تو یہاں بھی ایک اسلوب ہے کہ اگر مہمان نواز میزوان یہ محسوس کرے کہ سامنے والے تکلیف کر رہے ہیں تو بہتر اسلوب اور اچھے انداز میں ان کو کھانے کی ترغیب دینی چاہیے ان سے کھانے کی درخواست کرنی چاہیے تو یہ سب کچھ کی اب قرآن مجید آگے یہ کہہ رہا کہ فَوْ جَسَ مِنُمْ خِیفَ ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کرنے لگے تو اب یہ کس لیے ہے تو ایک بات اس لسلے میں یہ کہی گئی کہ طریقہ یہ تھا ان کے ہاں کہ اگر کوئی مہمان کھانے سے انکار کرے تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ کسی غلط ارادے سے آیا تو اس لیے دوسری بات یہ کہی گیا اور مفسرین لگے کہ یہ بات زیادہ ممکن ہے کہ ان کے ہاؤ بھاؤ سے ان کے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ فرشتے ہیں فرشتے تو فرشتے فرشتوں کا آنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے عذاب لے کر آتے ہیں کوئی بڑی بات لے کر آتے ہیں تو اس لیے گھبرات میں اسم سکوئی اور سورة الحشر میں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہ انہا منکم مجیلون ہم آپ سے ڈر رہے ہیں ہم کو خوف محسوس ہو رہا کون ہیں آپ کس مقصد سے آئے ہیں وغیرہ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورہ حود میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا انہا رسول ربک لا تخف آپ ڈرئیے نہیں ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں قاصد ہیں فرشتے ہیں تو اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کا ڈر اور ان کی دہشت فرشتوں نے دور کی تو اب یہاں ایک بات کھلی ہوئی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم یہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں آپ کو علم غیب اگر ہوتا تو یہ دہشت کی بات نہیں ہوتی درنے کی بات نہیں ہوتی